اسلام علیکم محمد عبیس آپ لوگوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر اسی سیریز کے حوالے سے جو ہم نے سٹارٹ کی امریکن سینچری is over or not and whether چائنہ has the capacity to compete with امریکن ہجمونک structures in coming years تو پچھلی ویڈیو میں آپ کو انٹرڈکشن تھوڑا سا دیا کہ امریکن سینچری سے کیا مراد ہے اور چائنہ کس کس طرح اگر کمپیٹ کرے تو پھر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ چائنیز رائس has certainly confronted the hegemonic designs of امریکہ تو اس میں ہم بات کریں گے ایکنومک پیرامیٹرز کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی بھی سٹیٹ کی پاور کو گیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں صرف ملٹری پاور نہیں آتی اس میں اس کی ایکنومک پاور، اس کی ملٹری پاور، ٹیکنالوجی، سوٹ پاور یہ تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا اور پھر ہم یہ assess کر سکتے ہیں کہ امریکہ is only decline or not یہ debate کیونکہ بہت زیادہ ایک burning question ہے، heated debate ہے تو اس لیے اس پہ ہم یہ series کرنے جا رہے ہیں ایکنومک پیرامیٹرز میں دو تین چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا نمبر ون ہمیں دیکھنا ہوگا gross domestic product پھر ہمیں دیکھنا ہوگا purchasing parity اور پھر ہمیں دیکھنا ہوگا exchange rate foreign reserves per capita income ان تمام چیزوں کو assess کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ چائنہ کے ساتھ تک امریکہ کو ایک tough time دینے جا رہا ہے ان تمام parameters کے اوپر دیکھیں اگر ہم domestic product کی بات کریں یعنی امریکہ کی جو national income ہے یا ان کی جو economy ہے اس کا جو total volume ہے it is still 25% of the total economy of this world اگر یورپی یونین اپنا ایک combined present کرے unit تو پھر ان کی جو economy ہے وہ challenge کرتی ہے امریکہ کو لیکن چائنہ اکیلا ابھی امریکہ کو challenge نہیں کرتا چائنہ اسے پیچھے ہے American economy is still around 23 trillion dollars اور چائنیز are around 17.5 trillion dollars اور اگر ہم بات کریں gross domestic product کی incoming years تو چائنہ یہ claim کرتا ہے کہ nominal جو ان کی income ہوگی nominal income وہ امریکہ کو supersede کرے گی لیکن economist یہ کہتے ہیں کہ صرف nominal income کا numbers میں increase ہو جانا کوئی کامیابی نہیں ہے آپ کو امریکہ کے جو segments ہیں جنہیں وہ hit کرتے ہیں جنہیں وہ ابھی بھی dominate کرتے ہیں ان کی per capita income آج بھی 40,000 dollars سے اوپر ہے اور اگر ہم چائنہ کی per capita income دیکھیں per capita income ہوتی ہے جو آپ جب per head income نکالتے ہیں population کی چائنیز are still only one fifth of America's per capita income یعنی جو امریکہ کی per capita income ہے چائنہ ابھی اس کا 20% ہے صرف اگر ہم چائنہ کی اپنی economy کو analyze کریں تو چائنہ کی 31 provinces میں سے صرف ان کے 10 provinces ایسے ہیں جن کی جو income ہے وہ چائنہ کی national income کی جو annual growth ہے اسے compete کرتی ہے باقی ان کے بہت زیادہ deprived اور backward areas ہیں جن کے اوپر کام کیے بغیر چائنہ کبھی بھی امریکہ کو tough time نہیں دے سکتا اگر ہم international brands کی بات کریں America has 19 of the 25 multinational brands اور چائنہ میں اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں اگر ہم international corporations کی بات کریں America still hosts for 46 of the world's multinational corporations یعنی 46% جو چنگ ہے وہ آج بھی Americans کے پاس ہے اگر ہم اس کے اندر productivity کی بات کریں تو امریکہ آج بھی جو latest technology کو use کرتے ہوئے products produce کر رہا ہے اور 133 ایک چھوٹی سی آپ کو میں information اس میں مزید دیتا چلوں 133 patent rights were registered by the Americans in recent years اور چائنہ نے اس کے مقابلے میں نہیں کیا کیونکہ چائنہ کی جو economy وہ زیادہ تر کام کرتی ہے while coping the patent rights of others تو چائنہ زیادہ تر اس patent پہ چلتا ہے تو یہ economically کچھ parameter سے macro economics کے جس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ چائنہ ابھی بھی امریکہ سے بہت پیچھے ہے اور یہ کہہ دینا کہ صرف nominal income increase ہو جائے گی تو وہ امریکہ کو tough time دیں گے in the field of economics تو میرا خیل یہ misleading effect ہوگا باقی military کے حوالے سے ہم بات کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ